بسم اللہ الرحمن الرحیم اور موجودہ حالات میں کہاں کھڑے ہیں اور الحمدللہ وہ خبر جو ہم آپ کو روزانہ پشلے گیارہ مہینوں سے بتا رہے ہیں اسحاق دار اپنے مو سے کل مان گیا کہ یہ اصل واردات ہے کیا کیوں امریکہ عمران خان کو پاکستانی سیاست سے باہر کرنا چاہتا ہے پاکستان میں پھر مارے کے جو ڈرون ہے اس کی بھی ثبوت سم نے آ چکے ہیں اور یہ جو دھڑا دھڑا آپ کو پتا ہے جو اسلحہ روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بجویا جا رہا ہے اس کے وجہ سے دنیا کی دہشتگردوں کی لسٹ میں پاکستان افغانستان سے چار پوائنٹ اوپر چھے وی نمبر پہنچ گئے کریڈٹ اس کا بس سارا عمالداروں کو اور نیوٹرلز کو دینا ہوگا سہولتکاروں کو دینا ہوگا اور اب تو کشمیر سے بھی امران خان کی حمایت میں آواز اٹھنے لگے ہم ان کی حمایت کرتے تھے آج وہ ہماری کہہ رہے ایران سعودیہ بڑا تاریخی معاہدہ اس سے پاکستان کی حکومت پر اور آنے والے دنوں میں جو انشاءاللہ امران خان کی حکومت ہے اس پر کیا اثر ہوگا چین نے ڈیڈ ارب ڈالر ان سے کیوں مانگے واپس کرو اور پختونوں کو دہشتگرد قرار دینے والے وارس میر کی اولاد خود کیسے غدار ہے یہ میں آپ کے سامنے پوری تفصیل سے رکھتا ہوں بلکہ اسی سے ہی شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے پروفیسر وارس میر صاحب کا ذکر بھی لازمی ہے کیونکہ جب بھی آپ نے کسی شخص کو جانچنا ہو تو اس کے باپ دادوں کو ایک بار ضرور دیکھ لیں کہ یہ کون لوگ ہیں پروفیسر وارس میر صاحب 33 سال بعد انہیں ان کی وفاداری کے نام ملا اور یہ وفاداری کس کے ساتھ تھی بڑے انتہائی متنازع کردار 1971 میں جب پاکستان کی فوج نے مشرقی پاکستان پر حملہ کیا تو لیفٹیننٹ جنرل صاحب زادہ یاکوب علی ایک ملٹری آپریشن کا سنبھالنے کو اسے کہا گیا اس نے انکار کر دیا اچھا ملٹری کے خلاف یہی جنرل زیو لاکھ ملٹری ڈکٹیٹر کے دور میں اسے پاکستان کا وزیر خارجہ بنایا گیا اسی طرح بارس میر بنگلہ دیش میں پاکستانی فوج کی مخالفت کرتا رہا لیکن اس کے بیٹے آج حاجی سے باجی تک کا جو سفر تیہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں میر جعفر میر صادق میر شکیل الرحمان میر حامد اور میر آمر یہ جب تاریخی غلط سمت پر آپ کھڑے ہوں تو پھر نشاندہی ہو جاتی ہے حامد میر جس طرح جیو کا پروپاگینڈا میر شکیل الرحمان کے ساتھ مل کر عمران خان کے خلاف پاکستان کے خلاف ایک منظم مہم کے تیر چلاتا رہا مارچ دوزار تیرہ میں حامد میر بنگلہ دیش موڈی سے شیخ حسینہ سے نہیں موڈی سے ایوارڈ اصل میں ملے ہیں میرے یہ انیس سو اکتر کا ایوارڈ ایسی کہتا نا پاکستانیوں کو یہ سزا دینا چاہتا ہے کہتا ہے مثال بنائیں مغربی پاکستان میں ملٹری ڈیکٹیٹرز ان کی باقیات کی مکمل حمایت کرنے والے بنگلہ دیش کے اندر جا کے عام پاکستانیوں کے لیے نفرت بیدا کرتا ہے ذرا سوچیں بنگلہ دیش میں پاکستان کے خلاف نفرت پھیلنا شروع ہوگی پاکستانی پرچم کو وہ نظر آتش کیا گیا پاکستان کے خلاف گلی زبان استعمال کی گئی بلکل اسی طرح جس طرح بھی گلگت کے آئی جی کو زمان پارک میں جو اس نے اپنے کمانڈور چھوڑے اس کے طرز عمل کی وجہ سے حامد میر نے دو سوبوں کے درمیان نفرت پیدا کرنے کی کوشش کی آئی جی کو اپنی نوکری سے ہاتھ دونے پڑھ حالانکہ واقعیت کھڑا تھا اور لوگوں کے درمیان نفرت اس کے بھائی نے پھر سوشل میڈیا کا سہارا لے کے گوگلی ٹی وی نام پر آپ کو بہتر نیٹوک شروع کیا آل شریف زرداری کے توسع سے حوالداروں کی حدمت شروع کی پھر اس کا صلح وزیر اطلاعات میں آ کر نگران ملا اور شرم سے آئی اس شخص نے پوری پختون قوم کو دہشتگرد قرار دے دیا جو لاشوں پر لاشیں اٹھا کر اپنا خون دے کر اس سبز حلالی پرچم کو تھامے رکھے انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ زرداری شریف خاندان بھی سب لوگ یہی چاہتے کہ خیبر پختون خواہ کو دنیا بھر میں دہشتگرد تسلیم کر لیں تاکہ امریکی ڈالر ملے کھلے اور پختونوں کے خون سے ہولی کھیلی جائے جن کی گود میں یہ بیٹھ کے بات کرتا ہے یہ بنگالیوں کو کالے اور ٹھکنے کہتے تھے اچھا صرف یہ نہیں ان کے اباو اجداد بھی انگریز جو تھے وہ پختونوں سے خوف زدہ تھے کیونکہ فتح نہیں کر سکے روس بھی ٹرتا رہا اور اس کے ٹکڑے پختونوں نے کیے امریکہ کے ماتھے پہ بھی پسینہ آتا اور اس کی بھی ڈھانگے کام دیتے کہ وہ لات مار کے افغانستان سے نکالا یہ امریکی کونسلروں کے غلام اپنے غلام پختونوں سے اس لئے ڈرتے ہیں کہ یہ پاکستان کی غیرت ہے ان گندی نسل کے کچھ لوگوں کو پاکستان کے ٹکڑے کروانے ہیں پختونوں کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے ہیں پختون پنجاب بلوچ سندھ گلگت کے بلتستان یہ تمام اس وقت ایک اکائی بنے ہوئے ہیں اسی لئے ان کو ڈار رہے ہیں یہ دو ٹکے کے لحاظ خیر دو ٹکے کی کہنا نہیں چاہیے کیونکہ اب تو تین کا ٹکہ ہو گیا ہے تین روپے کا محبوبہ مفتی بھی کشمیر سے بول پڑی کہ بھارت میں ہمیں یہاں گرفتار کیا جاتا ہے پاکستان کی حکومت عمران خان کو گرفتار کر رہی ہے بلکہ عمران خان کے معاملے کو اس نے ہندوستان کے کشمیر میں آرٹیکل 370 لگانے کے برابر قرار دی میں نے وہ بھی کہا نا ٹکا تین روپے کا ہو گیا سوری تین روپے کا ٹکا ہے ان کی تو وہ وقت نہیں آمد میر اور آمد میر کو میں دو ٹکے یا تین ٹکے کا کہوں تفاہ کرے نہیں چلتے ہیں چین کی طرف پاکستان سے چین نے مطالبہ کیا چینی پاور کمپنیوں کو ڈیڈ ڈالر فورد ہے اب گنجی کھائے کیا گئی اصل معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں یکرین کی فوج اس وقت پاکستان کے ایم فورٹی فور اے ٹو یہ ایک سو پچپن کے مارٹر جو واہ فیکٹری کے بنے سوری ایک سو بیس ملی میٹر کے وہ چلا رہے ہیں ہم واپس استعمال کر رہے ہیں ایک سو پچپن پہلے نے سپلائی ہوتے رہے اب روس اور چین کیلئے بڑا تشویشناک معاملہ ہے کیونکہ چین روس کا اتحادی ہے اگلے دور میں آپ دیکھ رہے ہیں چین روس کو ہتھیار بھی فرام کرنے جا رہا ہے کیونکہ امریکہ ہوتا سے تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے تو چین نے کہا ہم پھر روس کو سپورٹ کریں گے تو اب چین کے جو تیس فیصد کرزیں ہیں وہ انیوٹرلز ہیں حوالداروں نے دینے ہیں پاکستان چین کے تحادیوں کو مخالفین کو اسلحہ دے رہے تو محاص تو بنے گا آپ دیکھیں مفتی تقیصمانی کو استعمال کیا گیا جو تصویر دے جس میں چین کے ایوگر مسلمانوں کے خلاف وہ کہہ رہا ہے باقاعدہ طور پر بیان ہے اب معاملہ یہ وہی ہے محاورہ میں جاتا ہے استاد نے بچے سے پوچھا سورج دور ہے یا لاہور بچے نے کہا جی لاہور استاد نے کہا وہ کیسے کہتا جی دیکھیں سورج تو نظر آتا ہے لاہور نظر نہیں آتا تو مفتی تقیصمانی کو امریکہ کے وہ ڈالر نظر آگئے اب جو چین کی مخالفت میں ملیں گے پلس اسے دن دہارے لاہور میں جو ہوا پاکستانیوں کے ساتھ وہ نظر نہیں آیا اتنی دور چین نظر آگیا سے اب چین اپنے پیسے اسی لیے ڈیڑھ ارب ڈالر ان سے حوالداروں سے مانگ رہا ہے چین کی مجبوری یہ ہے کہ اس کے پین سٹھ ارب ڈالر لگے میں سی پیک ورنہ وہ کب کرے چھوڑ دیتا لیکن وہ سیاست جانتے ہیں اور آپ دیکھیں چین امریکہ کے چار بینک مزید ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں اب معیشت کے ذریعے چین انہیں کس سے نہ تباہ کر رہے ہیں اور دوسری طرف سعودی عرب ان کے ایران کے ساتھ اس نے بقاعدہ طور پر سرمایہ کاری شروع کروا دی چین نے اور آپ دیکھیں سعودی تیل کی جو فروخت ہے اس پر کیپ لگاتے ہیں نقیمتوں کا بڑے نہ کام نہ ہوں ایک لیول پر نہیں تو سعودی وزارت نے اب صاف کہہ دی اب تیل کی پیداوار اور فروخت ہم روک دیں گے امریکہ جو اس کا ڈیفالٹ کے قریب ہے اسے اب بھی کوئی فارق سمجھیں یہ معاملہ چھوٹا نہیں ہے جب سعودی عرب نے آپ کو پتا ہے تھوڑی سی پیداوار کو روکا تھا تو جو بائیڈن سر کے بال محمد بن سلمان کے دربار جاپ ہو جا جو اس کا نام کس رہا لیتا تھا اب جو امریکہ کی آپ کو چیخیں نظر آ رہے ہیں کہ گونج ان غلاموں کے حلق سے بھی نکلتی ہو آپ کو نظر آئے گی ہمارا تو گلہ بیڑھ کے پچھلے دس مہینوں میں کہ رجیم چین کا اصل مقصد پاکستان کو شام عراق اور لیبیا بنانا ہے افغانستان میں جو ہری ہوئی جنگ تھی اس کا بدلہ لے رہے ہیں لوگوں نے اس خطے میں پاکستان کو قابو کرنا ہے فوج کو تقسیم کرنا ہے اداروں کی لڑائی کروانی ہے اور سب سے بڑھ کر پاکستان کے ایٹمی اتھیار ان سے لینے ہے یہ صدا صادح معاملہ تھا چین سے تو دوری نہ ڈال دی اب اس کی سب سے بڑی گوائی دیکھیں اس حاگ دار خود دے رہے پر مجبور نہیں کر سکتا مجبور تو نہیں کریں گے وہاں کو صرف شرائط رکھیں گے آپ خود دیں گے یہ شرائط کا ذکر جو بار بر کرتے دیکھیں بین الاقوامی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت میں ساڑھے چھے فیصد کمی ہوئی پاکستان میں پہنچ رہے ہیں بڑھایا کل تیل گیس کوئلہ عالمی مارکٹ سستہ مل رہا ہے پاکستان میں چیزیں دن بے دن مہنگی ہو رہی ہیں پونچ سے باہر ہو رہی ہیں کیونکہ مرحلہ وار اکولومی کو تباہ کرنا ہے اب عمران خان ان کے راستے کی رکاوٹ اصل میں معاملہ عمران خان نہیں انہوں نے پاکستان کو اور اس کی عوام کو بگڑنا تھا یہ تو عمران خان بیچ میں رکاوٹ بن کے کھڑا ہوا ہے اسی لئے ان کا نیا منصوبہ یہ جو پہلے حاجی کرتا تھا اب باجی کر رہی ہے عمران خان اور تحریک انصاف کو ایک دہشتگر جماعت کے طور پر پیش کریں یہ خیبر پختونخواہ کے لوگوں کو پہلے دہشتگر جنہوں نے جان کے ٹکلیئر کیا اور اب تحریک انصاف کیونکہ ساری پارٹی آپ کو پتہ زیادہ ترمو ہے تو انہیں لگتا ہے کہ یہ اب کچھ لوگ لاعلمی میں بھی استعمال ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ اس نائنصافی جو ہو رہی ہے اس پر اجذباتی ہوتے ہیں یہ دونوں معاملات مختلف ہیں مریم نواز میڈیا سیل آئی ایس آئی کے پیڑ سجیلے جوان مل کر کام کر رہے ہیں تو حوالدار لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ زمان پارک کے اندر لڑنے والے جو وہ افغانستان سے آئے ہوئے تھے جو ان کے لبرل مافیا کے صحافی ہیں ویٹس اپ گروپ کے مریم نواز صاحبہ کے وہ کال اطم تحریک طالبان کے مجاہد بتا رہے ہیں جو مذہبی شدت پسند دو گئے فضل الرمان پارٹی جو بندوقیں دکھا کر نیب کو ڈراتے رہے وہ کہتے ہیں جیے غیر مسلم پاکستان ہوئے تنظیم ہیں اس کے بندے آئے ہیں اور زمان پارک کی سیکیورٹی انہوں نے سنبھال لیا مجھے تو خطر ہے کچھ دنوں مجھے کہیں گے برطانیہ سے کچھ یہودی بھی مران خان کی بندیا لیکن مران خان کا شہودیہ سے کوئی طرح لگ نہیں انہیں کا حیال بتا بنگلہ دیش میں مکتی بانی جس طرح بنی تھی اس طرح فوج انہیں شمس و البدر بنائی تھی مسئلہ تحریک انہیں دہشتگاہ تھا تو یہ تھے وردی میں لال مسجد میں بھی یہی وردات نہیں ہوئی پھر جو وہاں آپریشن ورس کی فوٹیجز دکھا کے دو نمبر تصویریں بنائیں ویڈیوز بنائیں ایڈٹ کی ہوئی فوٹو شاپ پولیس والوں کے ہاتھ سارے اب پکڑیں گی سب یہ اصل میں پاکستان کی عوام جس میں پختون سرے فیرست ہے یہ ان سے نفرت کرتے ہیں ان سے بغض رکھتے ہیں عمران خان کی وجہ سے اس قوم کے بھی دشمن ہیں خیبر پختون خواہ عمران خان کی نہیں پاکستان کی ریڑ کی اٹھی ہے اسے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور یہ سب کچھ یہ جو بھی ڈیموکرسی کے نام میں نے فانڈیس میں ڈالروں میں پیمنٹس ہو رہی ہیں انصافیوں کو سارا ریکارڈ موجود ہے عمران خان نے اس دفعہ کیا گیا اپنی سیاست کا رخ وہاں کے پیسے اٹھا کے پنجاب لاہور میں حالت کیا مریم نواز لاہور سے بھاگ کر گجنہ والا ان کی حالت گولمنڈی کی چار گلیوں میں میں قسم اٹھانے کو تحر نہیں جی سکتے داہور تو کب کا فارق اگرنگا تو سے یہ انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ جس طرح باہر دنیا میں کیا وہی واردات پاکستان میں دیکھیں جنرونی میں نے دیوارے برلن کھڑی کی ایک ملک کے دو ٹکھلے پھر انہوں نے پاکستان میں جورجیا میں کیا 2008 میں روس کے خلاف پھر یکرین میں جو بھی آپ کے سامنے ہو رہا ہے بیلاروس میں جو انہوں نے کیا روس کے ساتھ وہی معاملات وہی طریقہ واردات وہی سٹائل سارا ایک ایک چیز ہوئی جنوبی ایشیا میں ان تمام ساتھ جو ممالک ہیں ان پر ان کی انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ کی اجارہ داری ہے یہ ان کی کالونیا بنی ہوئی ہیں سری لنکا میں یہ فیل ہوئے میان مار میں آپ کو پتہ کیا ہوا اور اب یہ پاکستان کی طرف ہے یہ چاہتے ہیں یہاں سری لنکا والے حالات بنیں گے لیکن یہ نہیں پتا کیونکہ جو پارلیمنٹ ملک سے باہر بھاگیں گے انہیں تو وہاں اوورسیس پاکستانی کمیونٹی پکڑ لگی جیسے ابھی نوازشف کے گھر کے بار روزانہ مظاہرے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے یہ اب یہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا پرو منتجاج تو لوگوں کا حق ہے یہ پشتون بلوچ سندھی کشمیری گلگت بلتستانی اردو سپیکنگ پنجابی ان سب کو توڑنے کے منصوبے میں ہیں ان کا پلان ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں اس کے ساتھ پوری ٹاپ لیڈرشپ کو بھی اٹھائیں تحریکن صاحب کو ٹکرے کریں پھر الیکشن کمائیں اور مریم نواز کو اقتدار سونپ دیں اسی لئے یہ میرے خیال میں بڑا ہے میں کہ تحریکن صاحب کو اپنی ٹاپ لیڈرشپ کو محفوظ رکھنا چاہیے ایم این اے ایم پی اے جو سامنے نہیں آرے ٹھیک ہے ابھی میرے حال میں انہیں نہیں آنا چاہیے کھیل اب دوبارہ جو ہے وہ لاہور کے لوگوں کے پاس ہے بی بی زمان پار کے باہر آپ لوگوں کی دیکھیں جب انہوں نے کم تعداد دیکھنی انہوں نے حملہ کر دینا اب ڈاکٹر یاسمین راشد کلکیلی نہیں مغوا کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور وجہ کے اب تعلیم زل شاہ کا قتل اندازہ کریں کینسر کی وہ مریض بہتر سال ان کے عمر ہے ایک ملک کے اندر ایک ملنگ کا قتل اور جو عاشق عمران اس پر عزام پھر یہ اب کرونا کو بھی دوبارہ ڈال رہے ہیں بیچ میں تاکہ الیکشن کی ریلیاں جلسے لوگوں کٹھا اور تاریخ دیکھیں ان کی بدبختوں کی تیس اپریل کی تاریخ کہ یہاں ماسک بغیر اپنی حاصل ہیں حاجی اور حافظ اور ان کی باقیات یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف جانتے ہیں انہیں پتا ہے نواز شریف اور عاصف زرداری یہ ان کی بارداتیں ساری سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے اور فوج کے دونوں کے مخالطے ہیں جب زرداری سن کے معاملات خوابت کیا ہوا تو زرداری میمو امریکہ کو بھیجا انہیں ٹھیک کروا گئے حافظ کو پتا ہے پی بس پارٹی کو ہاتھ ڈالا تو اسی تا سندو دیش کا نعرہ ڈال لیں نواز شریف کو کچھ کہا تو وہ تو پتھان کورٹ کی جو دہشتگردی کی افائی آرے ہیں وہ بھی اب تو مریم گجرا علاہ میں لڑے گجرا علاہ میں کریں گے افائی آرے ڈال لیگس والیم ٹین میں نواز شریف نے کہہ دیا تھا صاحب کہ امریکہ کے ساتھ ڈیل نہ گئے یہ منافقت کہا رہے ہیں ممبئی حملے کلبوشن کے خلاف انٹرنیشنل عدالت میں نواز شریف کے بیان اور پھر اب مصر جب وہ فضل اور امان تو وہ تو اپنا مسلح جتھا لے آتے بیجے امران خان نے تو نہ امریکہ کو بلایا نہ بھارت کو بلایا نہ اپنا کو مسلح جتھا بنایا نہ یہ کا میں خیبر پختون خالہ کروں نہ مرسوم مرسوم سند مرسوم نہ جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا صرف وجہ امران خان ان کے اور ان کے آقاوں کے سامنے سر نہیں جھکا رہا ابھی دیکھیں فرانس کے چینل کو امران خان جو انٹری دے رہا تھا اس نے کہا اینکر نے اپنی طرف سے کہ پاکستان کے حالات مظاہرے ہو رہے ہیں جی بڑے خراب ہے امران خان نے کہا مظاہرے تو فرانس میں ہوتے ہیں اور بڑے خطرناک مظاہرے ہوں ہوتے رہی اب امران خان چاہتا وہ چاہتے تھے پاکستان کے خلاف بات کرے لیکن وہ کیسے پاکستان کے خلاف بات کر سوال ہی نہیں باتا اب جو بھارت کانفرنس کروا رہا ہے اس میں خواجہ آصف کو بلا رہا ہے کیوں کہ نواز شریف کی نرندرہ موڈی کے ساتھ ذاتی دوست تھی کشمیر کا مسئلہ آپ کو نظر آئے پچھلے گیارہ میں نام بھی سنے آپ نے کوئی اگزسٹ بھی کرتی ہے چیز پتہ ہی نہیں کسی وہ اب ہماری باتیں کر رہے ہیں امران خان کو راستے سے ہٹانا نواز شریف کو واپس لانا مریم کو اقتدار میں پانچ سال رکھنا اکانومی کو اتنا تباہ کر دینا کوئی ٹھیک نہ کر سکے اور خیبر پختون خوا کے لوگوں سے اپنا انتقام اور بدلہ لینا یہ جو ڈرون ہے آپ اس کے ثبوت آ چکے ہیں آپ دیکھیں میرے ٹویٹر پر پوری ویڈیو لگی ہوئی ہے یہاں میں شیئر نہیں کر سکتا کسی وجہ سے دیکھ لیں آپ اس نوجوان نے میری کوششت سے بات بھی ہو جائے اس میں بتا رہے ہیں کہ کس طرح یہ فوج دعویٰ کری یہ مارٹر مارا تھا اس نے پورا اس کا بخیہ دیڑکے بتا دی یہ درون تیارے سے بقیادہ میزائل مارا گیا ٹارگٹ بختون کیونکہ عالم دین ہمارا دین فروش ہے جرنیل ہمارا دھرتی فروش ہے مقابلے میں اس کے نوجوان ہے تحریک انصاف کے جو پچھتر سال میں اصل میں یہ کر نہیں سکا کوئی بھی ایک چھے بیڈروم کے گھر کو یہ قابو کرنا چاہ رہے قبضہ کرنا چاہے تحریک انصاف کے لوگ میرے خلال میں پہنچے زمان پار میں عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کریں غیر قانونی عمل ہے غیر انسانی غیر اخلاقی میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حمین اصر و پاکستان کو ہر مشکل سے بچائے انشاءاللہ آگے جو ہے راستہ میں صاف نظر آئے گا جتنی مرضی مشکلات ہیں اس سے بڑے بڑے مشکل پاکستان میں آئے ہیں آپ لوگ سوچ نہیں سکتے ہیں بہت ساری چیزیں تو ہم نے دیکھی نہیں اب جو ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ایسے لگتا ہے پوری تاریخ پچھتر سال ہم نے پڑھ لی تو اس لئے انشاءاللہ اس کا انجام جو ہے وہ آخر بہتر رکھا ہے ان لوگوں کا البتہ انجام جو ہے وہ بہتر نہیں ہوگا وہ میں آپ کو کل بتاؤں گا ان جیسے لوگوں کا انجام کیا ہے اپنا خاص کیا لٹھیں اپنا مجھے گلی ویڈیو تک لئے اجازے اللہ حافظ